السلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک تھا گوں گے جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا گوں تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزے کافی لوگ آپ لوگوں نے اس کوئرن تک لازمی دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اپنے برائیڈل شاور کی ویڈیو اور ویڈیو اچھی ل اگے تو آپ نے میرے چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اور آگے سب دوستوں میں لازمی شیئر کرنا ہے اور سب سے امپورنٹ بات ہے آپ نے اس ویڈیو کینٹ تک لازمی ووچ کرنا ہے آگے بہت مزے مزے کی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور چلیے پھر جلدی سے کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اچھا تو سب سے پہلے یہ تھا میرا ڈریس اور جب میری بات پکی ہوئی تھی تو میں نے تھوڑا سا لائٹ کلر پہنا تھا تو میں نے سوچا آج میں تھوڑا سا ڈاک کلر پہن لیتی ہوں اور ساتھ ہی میں اپنی سسٹر کو کہہ رہی تھی مجھے دوسری سائٹ سے کینڈل پکڑا ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ نہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگے تھی میں نے انسٹا کے ایک پیج تھا میں نے ادھر سے ہی یہ بائے کیے تھے آپ لوگ کو میں تھوڑا سا کلیر دک دکھاتی ہوں اس میں completely 3 کلر سے میرے پاس در ہی گورڈن اور سلور یہ 3 کلرز کے شروع کنڈل مخوایا تھے اور ہر لوگوں میں اس کے لیتے میں اپنے دکھاتی ہوں کیکڈ آر آپ کو دکھاتے ہوں یہاں بھائی کیک ليائے تھے کیک بھی یڈی تھا اور اس پر میں نے bright والوں میں سے لکھویا تھا اور اس کے اگر آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہاں میں نے کیکڈ کو خود سے تھوڑا دیکور کیا تھا اس طرح یہ کینڈلپ کے سائٹ پر رکھ دی تھی جسہ کر نہیں رکھی تھی مجھے تو اس طر آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسے لگا کیک اور ساتھ جو میں نے اس کی تھوڑی سی ڈیکوریٹ اس کو کیا تھا اور آپ لوگ بتائے کریں کیسے لگتے ہیں آپ لوگوں کو میری ولوگز کیونکہ ابھی میرا سٹارٹ ہے مجھے اتنا ابھی انفرمیشن نہیں ہے ولوگز کے بارے میں تو جس طرح کم مجھ سے بنتے ہیں میں بنا لیتی ہوں آپ لوگ مجھے تھوڑی سی ٹپس این ٹرکس دیا کریں ولوگنگ کے بارے میں کہ کس چیز میں مجھے امپروفمنٹ کی ضرورت ہے اور یہاں جو بھائی بیٹھے انہوں نے کافی ہیلپ کی تھی ساری ڈیکوریشن میں سارا موسکی کام انہوں نے کر لیا تھا مجھے اتنی خاص میند کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ آپ کو پتا ہے شادی والے گھر میں تو سو کام ہوتے ہیں تو بس یہ تو شکر ہے بھائی اس دن آگے تھے یہ میرے ماموں کے بیٹے ہی ہیں تو انہوں نے سارا کچھ مینیز کر لیا تھا تو ہر چیز اچھے سے ہوگی میں بھائی کو بھو رہی تھی کہ میں اپنے یوٹیوب کے لیے کلپس لے لیتی ہوں آپ اپنے موبائل میں مجھے ٹک ٹاک یا انسٹا کے لیے ویڈیوز بنا دے اور اس کے علاوہ یہ مجھے پاس ملنی رہا تھا تو پھر یہ بھی بھائی نے مجھے خود ہی لکھ کر یہ ریڈی کر کے دیا کیونکہ بزار میں انہیں ہر شوپ سے پتا کر لیا مجھے یہ کہیں سے نہیں مل رہا تھا تو میں نے تو کہا تھا رہنے دے چھوڑے لیکن پھر بھائی نے خود ہی ریڈی کر دیا تھا مجھے اور اس کے علاوہ یہاں میری سسٹرز تھی اور باقی چھوٹی چھوٹی کزنیں تھی کزنیں تو ساری بھڑی بھی آئی تھی اور باقی لڑکوں میں تو کوئی بھی نہیں تھا صرف جو مامو کا بیٹا تھا اور ساتھ میرا بھائی تھا اور مامو کے بیٹے کی بھی ایج میرے بھائی جتنی ہیں دو تین سال چھوٹے ہیں مجھ سے اور یہ میرے سٹورنٹ بھی رہے ہیں تو میں کافی زیادہ ٹینشن لے رہی تھی کہ چیزیں کیسے مینیز ہوگی تو یہ چانک سے ہمارے گھر آئے تھے کپڑے بغیرہ ان سے مگوائے تھے ہم نے فیصلہ بات سے تو پھر گھر میں مجھ سے تو کوئی تیاری بغیرہ نہیں ہو رہی تھی تو پھر یہ کہہ رہے تھے آپ ہی میں کر دیتا ہوں سارا کچھ تو پھر انہوں نے سارا کچھ کر دیا تھینکیو بھائی اگر آپ میرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو تو یہاں ساری چھوٹی چھوٹی کزنوں کے ساتھ پکچر وغیرہ میں نے بنائی اور پکچر وغیرہ بنا کے اب ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ایک وغیرہ کٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تھا تو یہاں بس ہی کے ایک وغیرہ کٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ ہم لوگ نے انجائے کیا کیونکہ میں وائس آور کر رہی ہوں اور بیک گراؤنڈ میں میوزک وغیرہ تھا تو میں نے بس اسی لئے آواز وغیرہ ساری میوٹ کر دی کہ کہیں کوئی کاپی رائٹ کا کلیم نہ آ جائے کاپی رائٹ ایشو نہ آ جائے تو بس اسی لئے آپ کو بتا وائس آور میں تو پھر جسٹ وائس ہی سنائی دیتی ہے بیک گراؤنڈ سے کوئی میوزک وغیرہ اگر لگائیں تو سمٹ ٹائمز کوپی رائٹ کا ایشو بن جاتا ہے تو بس یہاں کیک وغیرہ گٹ کیا اس کے بعد میں نے اپنی ممہ کو بولا کہ اب آپ کھانا وغیرہ لیں تو تاکہ سب لوگ کھانا کہا کہ فری ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ پکٹرز وغیرہ بنواتے ہیں تو بس یہاں پھر سب نے کھانا وغیرہ کھایا اور رائز بہت ٹیسٹی بنے تھے تو یہاں سب انٹی وہ پو لوگوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا ہم سب کزنوں نے سوچا کہ ہم لوگ بعد میں کھانا کھا لیتے ہیں اور یہاں آپ لوگ روم کی حالت چیک کریں کیا حال ہو چکا ہے روم کا اور یہاں سامنے جو صوفہ پڑھا ہے پھر اس کو کلین وغیرہ کروا کر میں نے اپنی سسٹر کو بولا کہ اور میری تھوڑی سی یوٹیوب کے لیے کلیپس بنا دو انسٹر کے لیے کوئی پکٹرز وغیرہ بنا دو تو بس جی وہ ہی بنا رہی تھی کیونکہ یہاں بھائی اور مامو کا بیٹا دونوں چلے گئے تو ان کو کوئی کام تھا پھر میں نے اپنی سسٹر کی تھوڑی سی منتے کی کہ میری تھوڑی سی کلیپس بنا دو یوٹیوب کے لیے اور کوئی پکٹرز وغیرہ کلک کر دو پھر اس نے تھوڑی سی ویڈیوز وغیرہ بنا ہی اور بس یہ لائٹس کے ساتھ مجھے ویڈیوز بنانا بہت اچھا لگا بہت زیادہ مجھے پسند آئی اور اس کے بعد میری سسٹر کیا رہی تھی اب تم بھی کھانا وغیرہ کھال ہو اس کے بعد ہم لوگ باقی پکٹرز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بنا رہتے ہیں تو بس جس جس نے کیک کھانا آجائیں کھالیں اور اس کے علاوہ جس جس نے رائز کھانا وہ بھی آجائیں کھالیں ہماری گر میں سب بریانی کا بہت چوک ہے اور ممہ کے ہاتھ پیزا ہم لوگ کھاتے ہیں لیکن مجھے تو یہ ریڈ روز بہت زیادہ پسند ہے اس لئے میں نے ان کے ساتھ کچھ ویڈیوز بنالی مجھے تو بہت اچھی لگی اور اس کے علاوہ یہ ایک پھول میرے پھول کے لئے یعنی میرے husband کے لئے وہ بھی اس ٹائم لگ دیکھ رہنگے تو جی ان کے لئے اور تو یہاں جو بھائی تھے وہ ویڈیوز میری بنا کے گئے تھے تو وہ اس طرح کر ویڈیوز بنا رہے تھے تو میں نے تھوڑا سا ان کو نوٹ کیا تو پھر میں نے اس طرح مبائل میں کوئی ایشو ہے یا سوفٹ ویئر میں جس ایپ سے ایڈیٹنگ کرتی ہوں تو بار بار ویڈیوز میں ڈیلیٹ ہو رہی ہے جو جو بھی میں بنا ہوں تو بس کل پوری رات میں جا کر اس ویڈیو کو ایڈیٹ کیا تو آپ لوگ نے لازمی اس ویڈیو ایڈیٹنگ کروں ہی نہ بھی شادی تک کوئی ویڈیوز اپلوڈ نہ کروں کیونکہ بہت زیادہ محنت کا کام ہے اور موبائل کا ایشو بنا تھے اس طرح کی پکٹرز ویڈیو تو پھر بس میں نے وہ بنوائی ہے اور بس جی یہ تھا آج کا لوگ امید کرتی